اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سردی کا موسم مومن بندوں کے لئے موسم بہار ہے اس کے آنے سے نیک لوگ خوش ہوتے ہیں تاکہ وہ اس موسم میں عجر و ثواب حاصل کریں کیونکہ سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے سردی کے موسم کو خوش آمدید کہتے ہیں اس میں برکت نازل ہوتی ہے اس کی رات قیام کے لئے لمبی ہوتی ہے اور دن روزے کے لئے چھوٹا ہوتا ہے اور اس موسم کو تھنڈی غنیمت اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزے کا عجر بغیر مشقت کے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تھنڈا تھنڈا بغیر محنت کا مال غنیمت یہ ہے کہ روزہ سردی میں ہو سنن ترمیزی حدیث نمبر 797 اور سردی کی سختی میں مؤمنین کے لئے عبرت و نصیحت ہے فرمان نبوی ہے جہنم نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا کہ میرے رب میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے اللہ عز و جل نے اسے دو سانسوں کی اجازت دی ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں تم سخت گرمی اور سخت سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو اس کا سبب یہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3260 بہت سارے لوگ اس موسم میں بارش کے نزول سے گھٹن اور پریشانی محسوس کرتے ہیں یہ ایک مومن کے شان نہیں ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے بارش کے پانی کو برکت سے متصف کیا ہے فرمایا اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے سورہ قاف آیت نمبر 9 بارش کے نزول کے وقت دعا کرنا مستحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے نزول کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اللہم سیبا نافعا صحیح بخاری حدیث نمبر 1032 اللہ علیہ وسلم موسیقی